موسیقی 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 ایشو ہے اور آخر میں ہم بات کریں گے پھر سیکریفیشل اینیملز جو ہیں یہ جو قربانی ہونی ہے اس پہ بھی بھتا اب میں نے یہ خبر اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ کیا ایک نارمل کورس آف لائف بن گیا ہے کہ جو بھی کاروبار ہونا ہے کراچی میں جو بھی ہے وہ اب بھتا مافیا ہی رول کرے گا تو کیا افیکٹیو لی پھر انہی کی حکمرانی ہے اور کیا اس حقیقت کو ہم نے قبول کر لیا ہے اس پہ بات کریں گے جی سامی صاحب شازیہ کل بھی ہم نے امریکی صدارتی مبحثے کی بات کی تو آج میں نے اس میں سے کچھ چیزیں چنی ہیں سوال ہیں جو کل ایک ہمیں نظر آیا ہے کہ دونوں امریکی صدارتی امیدوار اس بات پر متفق نظر آ رہے تھے کہ پاکستان میں جو اصل جو کمانڈ ہے وہ فوج اور آئی ایس ای کے پاس ہے اور ساتھ ایک بات یہ کہی گئی کہ اگر ایپٹ آباد آپریشن کرنے سے پہلے پاکستان سے اجازت مانگی جاتی تو اجازت نہ ملتی تو آج کاج صاحب اس پر بات کریں گے کہ آخر دنیا اس طرح ہمارے بارے میں کیوں سوچتی ہے اور کیوں ایپٹ آباد آپریشن کی اجازت نہ ملتی کہ پرسیپشن کیوں ہے اس پر بات کریں گے پھر میں نے خبر جو دوسری جو خبریں چنی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جناہ ہسپٹل کی ایک سینیٹری ورکر کل اس نے کاجی صاحب خودکشی کر لی ہے چار ماہ سے اس کو تنخواہ نہیں ملی تھی چند روز بعد اس کی بچی کی شادی ہونے والی تھی کون اس کا ذمہ دار ہے بلکل اسی طرح کی یہ خبر سندھ میں خیرپور گھنبرٹ کے تحصیل سے آئی ہے وہاں پر ایک ماں نے تین بچوں کو نہر میں پھینکا اور اس کے بعد پھر خود بھی چھلانگ لگا خودکشی کر لی کیا یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے ان اماد کا ذمہ بار کون ہے اور آخر میں میں نے ایک خبر یہ بھی ایک سوشل خبر ہے عید کی آمد آمد ہے بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو مسائل میں ہیں ان کا بھی ذکر کرنا ہمارا فرض ہے ٹوبار ٹیک سنگھ سے یہ خبر آئی ہے کہ ایک بہت صرف ذمہ دار نے ان کے پاس ایک بارہ تیرہ سالہ کوئی لڑکی کام کرتی تھی مسلسل اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اب پرچہ تو اس کے خلاف درج کر لیا گیا ہے لیکن پولیس ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کر رہی ٹھیک ہے ان تمام قبروں پر ایک بریک کے بعد آخر بات کرتا ہے بریک کے بعد خوش آمدید کل پر پاکی وزیر اطلاع کمرزمان کا آئیرہ نے کہا ہے کہ اب لگتا ہے کہ نواز شریف کی بیرونے ملک بنا لینے کا ایک پر پھر سے وقت آ گیا انہوں نے صرف انیسو نوے میں ہمارا منڈیٹ نہیں چھرایا بلکہ انیسو تیرانوے چیانوے اور اٹھانوے میں بھی ہمارا منڈیٹ چھرایا اور اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ چھرایا جائے تو کارل سب تو پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ انہیں عوام نے شکست نہیں دی ان کے ساتھ ہمیشہ نون لیگ نے دھوکہ دائی کی ہے میں تھوڑی سی مختصر یہ آپ کو ارض کر دوں کہ پیپلز پارٹی کا جنم تھا 138 دن کی ایک عجیب و غریب تاریخ اس ملک میں تلو ہوئی تھی اور یہ وہ 138 دن تھے جو زمین صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس میں عوام نے اپنا آپ سامنے دیکھا تھا ورنہ تو حکمرانوں کی تاریخی لکھی جاتی ہے اس کے نتیجے میں پارٹی سامنے بنی اور ایک اور جو پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی ملتا رہا وہ اسی ڈیپ سٹیٹ کے جو ایک ڈیپ سٹیٹ جا رہی ہے اس کے ایک ایک رد عمل کے طور پر ملتا رہا اور اس امید میں ملتا رہا اس تمنا میں ملتا رہا اس خواب میں ملتا رہا کہ یہ ہمیں بازیاب کروائیں گے ہمارے رائٹس تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کا وکٹم بنی ہے جس کے دو وزیراعظم جو ہیں ایک کو سیسینیٹ کر دیا گیا ہو ایک کو پھانسی لگا دی گئی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا رویہ تھا لیکن ان کا یہ کہنے کی ہر بار ان کا منڈیٹ چرایا گیا یہ تو یہاں میں ایک طبقے کی ایک رائے ہے کہ انیس سو اکتر کے علاوہ جس میں بوٹو صاحب پاور میں آئے تھے اور وہ بھی تھانکس ٹو جنرل یایہ خان اور وہ بھی تھانکس ٹو دی اپینین کہ جی یہ جو منڈیٹ آ رہا ہے ان کو بتایا گیا تھا یایہ خان کو اتنا فریکچرڈ ہوگا کہ یہ سارے دست بست آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو لہٰذا الیکشنز کو ہونے دیا گیا تھا یہ ایک ابھی بتائے تو اس کے بعد جتنے منڈیٹ تھے تو یہ تو ہو نہیں سکتا جس طرح یان راجی صاحب ہمارے عید کے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں کہ لیبورٹری میں بنتے ہیں تو یہ اس میں سبسٹینشل ہے مگر اہم بات جو ہے کہ پہلی دفعہ یہ سینہ گزر تو چلتا ہے تھڑوں پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں مگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈسین آنا ایک اس کی ویلیڈیشن ہو جاتی ہے اس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی عدالت کے کٹہرے میں یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں ہو نہ ہوں مگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یا عدالت نے انہیں تاریخ کے کٹہرے میں ایک اس ملک میں ضرور کھڑا کر دیا تو صحیح کہا کاجی صاحب نے کہ بلکل ایسا ہی ہوا نظیر ناجی صاحب بھی کہہ کے کہہ تھے میں اس میں تھوڑا سا ایک اب جو آگے جو کہانی چل رہی ہے اس میں ایک بات یہ نظر آ رہی ہے کہ وہی مسلم لگنون جو کہتی تھی کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں اس پر عمل درامت ہونا چاہیے این آر او میں خاص طور پر پیپلز پارٹی میں نے کیا ہر بات ہے ان کا صرف این آر او کی بات نہیں ان کا ایک سٹانس ہے پورا کہ جی عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درامت ہونا چاہیے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اس جماعت پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے چیف جسس سجاد شاہ کو رخصت کیا عدالتوں پر حملے کیا تو اس لیے وہ بڑے کانشس ہے اس معاملے پر لیکن اب غالباً یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی انہیں توقع نہیں تھی بری طرح وہ اس میں پھنس گئے ہیں اب میں سن رہا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں جناب سپریم کورٹ نے تو ہمارے خلاف کو فیصلہ دیا ہی نہیں ہمارا نام ہی نہیں ہے ہمارا تو نام ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دیا فوجی جرنیلوں کے خلاف ان کے خلاف کاروائی کیجئے اور پھر اس کے بعد ایوان صدر کو رکا جائے کہ وہ سیاسی بیانات جو سیاسی بیانات ہیں ان کو وہ اسے دور رہے ہیں سیاسی سیل وہاں پر قائم ہے اور وہ پیپس پالٹی کے بھی صدر ہیں اپنے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں ان کے جس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پینتیس لاکھ روپے لیے اور رات بھی میں ساری کابرین کی بحث ٹی وی پر بھی چل رہی تھی کئی جگہوں پر میاں صاحب نے اس بات کا اطراف بھی کیا کہ میں نے پیسے لیے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو اصل عدالتی فیصلوں کا احترام ہے اگر سپیرٹ میں اس کا وہ کرنا ہے تو اس کا امتحان ہے لیکن اب مندون جو ہے وہ آئی بی کے پچاس کرون کا معاملہ بھی اٹھا رہی ہے خاجہ آصف صاحب کی رات کو میں آرگیومنٹ سن رہا تھا کہتے ہیں جی پچیس تیس پینتیس لاکھ سے تو ایک کانسیچونسی کا الیکشن نہیں ہوتا وہ تو شاید آپ کی بات کر رہے ہیں وہ شاید آپ کی بات کر رہے ہیں اس طرح میں پچیس تیس لاکھ بہت ہوتا ہوگا میں اس ایشو میں نہیں جاتا کہ وہ پینتیس لاکھ روپے تھے پچیس لاکھ روپے تھے وہ کوئی کسی طریقے سے کچھ ڈیلیور کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے بات یہ ہے کہ آج بھی یہ ایک پرسیپشن ہے اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر اپنے اس رشتے کو مضبوط کیا تھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ ہے اور یہ ہم اپنے یہ تو ایک چیز سامنے آگئی نا کہ اتنے وسائل دیئے اور بہت ساری جگہوں سے جو وسائل انہیں ملے اس کے بارے میں تو ابھی پتا نہیں ہے یہ معاملہ صرف کوئی پینتیس چالیس لاکھ روپے کی تو بات نہیں ہے یہ تو ایک یونس حبیب کی بات ہے تو اس لیے یہ جو ان کا آپس میں میل جو تھا وہ ایک اسٹیبلش ہو گیا اور اب یہ بڑی پرابلم ہے نون لیگ کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے باہر آسکیں گے اس بات سے لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ان کا منڈر سورانے کی کوشش کی جاری آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو حالات بہت مختلف ہو گیا انیس سو نوے سے اور اب تب اب میں ایک بات کرتا ہوں لیکن قاضی صاحب ہمیشہ میرے سے بحث کرتے ہیں میں کبھی بھی جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا مقصد کسی کی کرپشن کو چھپانا نہیں ہے یا کسی کی ناہلی کو میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا انیس سو نوے کی جو چوری تھی انیس سو نوے کی جو عوام کے ساتھ زیادتی تھی وہ آج دو ہزار بارہ میں سامنے آئی ہے اور میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ جو گزشتہ چار پانچ سالوں میں عوامی نمائندوں کو بدنام کرنے کی سادشیں کی گئیں ایک تو ان کی ناہلی بھی تھی میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی تھی کہ لوگوں کا سیاست سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو سیاستدان ہیں یہ صرف پیسہ بنانے کے لیے سیاست کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نظام ہی ہمیں نہیں چاہیے یہ جو چوری کی جاری ہے عوام کے ساتھ یہ بھی آنڈا پانچ سال کے بعد پیسہ بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں شازیہ ایک بات ہے یا پیسہ بن سکتا ہے یا عوام کے لیے ایک بات دوسری بات میں آج ایک اور بھی کر دوں یہ دیکھیں ہم نے اس کرٹیسزم کیا اپنا بھی تو کرنا چاہیے نا جو آپ پوائنٹ حفیزہ جس ڈیوائیڈ کے جس سائٹ پہ آپ کھڑے ہیں بات یہ ہے کہ یہ عوام جنہوں نے ریلینٹلیس لی ہر ہمیشہ پیپلز پارٹی کو جا کے بوٹ دیا دیکھیں ایک سنگل لارجس سب سے بڑی پارٹی یہی تھی مگر وہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں وہ تو نہ کھڑے ہیں ان کو کیا توفے ملے انہیں منظور بٹو کا توفہ ملا یہاں پہ یہ ہمارے گھر کی داستان یہ داستان ایسی ہے کہ آپ اس وکٹ پہ نہیں کھیل سکتے تھے پاکستان کی سیاست میں جس پہ یہ آج جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی اسٹیبلش کرنی سپریم کورٹ کے فیصلے نے آپ اسی کی وکٹ پہ جا کے بیٹھ گئے آپ نے وہی طرز حکمرانی اور وہ طرز اختیار کر لیا تو وہاں پہ ڈیفیٹ ہوئی بیسی کریں پیپلز پارٹی کو کوئی ریاستی جبر نہیں مار سکا پیپلز پارٹی پر زیاؤل حق نے جتنے اس پہ ظلم کیے اور کون کر سکتے ہیں تو باہر سے کوئی نہیں توڑتا آپ کو آپ اندر سے ٹوٹتے ہیں یہ تو اب آپ کا ایک پرسیپشن ہے نا کہ پیپلز پارٹی مر گئی اور عوام نے چھوڑ دیا ابھی آپ یہی فرما رہے ہیں نا یہ جب الیکشن آئے گا تو اس میں فیصلہ ہو جائے گا میں اور آپ تو یہ فیصلہ کر میں کہوں جی کہ فلان پارٹی مر گئی یہ ہو گئی اس نے برحال آپ ایک صافی ہیں اگر آپ کا یہ تاثر ہے کہ عوام اتنے خوش ہیں کہ منڈیٹ ایسا ملے گا پیپلز پارٹی کو اگر صاف الیکشن ہو جو پانچ سالوں میں ہوا ہے تو یہ آپ کا پرسیپشن ہے میں ایسے اتفاق نہیں کرتا ایک فکر میں بات یہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھ لیا مسلم لیگ نون کی تاریخ کو بھی سامنے لے آئے سپریم کورٹ کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے آج کے لیڈروں نے بھی آہو بکا کر لی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے مگر وہاں پہ لوگ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں ان کے حاکے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا جو سیکڑوں ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں اس سفر میں 1969 سے لے کے وہ وہ کھاں کھڑے ہیں وہ بجلی کا بل آپ میں لے کھڑے ہیں سمی صاحب آپ اس میں جو بٹرے ہوئے ہیں لوگ جس کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹرے کیا یا جو عوام کی پارٹیوں نے بٹرے کیا وہ تو عام لوگ اس فیصلے کو لے کر میری بات سنے اس فیصلے کو لے کر پارکستان پیپلز پارٹی سیمپتی ووٹ لے سکے گی میں نا سیمپتی ووٹ کی بات کر رہا ہوں میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب بھی ایک سال سے یہاں پر ماشاءاللہ روزانہ ایک بہت بڑا سرمن دیتے ہیں پیپلز پارٹی یہ ہو گئی مسلم لیگ نون یہ ہو گئی سیاستدانوں نے یہ کر دیا برباد کر دیا میں صرف ایک بات کرتا ہوں جو بائی الیکشنز ہوئے اس ملک میں جہاں پر جو بڑے سٹرانگ اولڈز تھے مسلم لیگ نون کے وہاں پر مسلم لیگ نون کا امیدوار الیکشن جیتا جہاں پیپلز پارٹی کا تھا انہوں نے کرپشن کا نشان بنا کے پیش کیا یہ قاضی صاحب کی جو تقاریر ہیں پچھلے پروگرام میں نکال کے دیکھ لیں لیکن کیا ہوا ملتان میں وہاں پر یوسف رضا گلانی کا بیٹا الیکشن جیت گیا میں جو انہوں نے میرے موہ میں جو الفاظ دالے ہیں کوئی موچی کا بیٹا کھڑا نہیں ہو سکا وہاں پہ وہاں پہ کسی میند کشن کا بیٹا کھڑا نہیں ہو سکتا تو جیتے گا مسلم لیگ نون کا سرمایدار یا پیپلز پارٹی کا سرمایدار اجازت تو دے دیں بات ختم کرنے کی میں آپ کی بات بڑے تحمل سے سنگا میں صرف یہ اعز کر رہا ہوں کہ یہ استحقاق پاکستان کے عوام کا ہے اور اس کا فیصلہ وہ ووٹ والے دن کریں گے یہاں پر ہو یہ رائے کہ جو ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے جنرلسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو نہ صرف سیاستدان سمجھتے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پرسیپشن ہے اس کے مطابق ہوگا ایک آخری مثال دیتا ہوں جمشید دستی بیپس پارٹی کا ایم این نے اس کو بڑی یہاں پر لے دے ہوئی بڑی باتیں ہوئیں سارا چینلز بھی آگیا سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ جناب آپ دوبارہ جا کے منڈیٹ لیں بندہ گیا ملتان واپس مضافرگرد میں پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے آیا اور ایم این نے بنا اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام کی جو وزنم ہے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ اس نظریوں سے یا ان بیسوں سے مختلف ہے سمجھ صاحب عوام کی وزنم پر کون اتراز کر رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی اس پارٹی نے کارٹلز کی آبیاری کی یا نہیں کی میں کل آپ سے سوال کیا تھا مہین افتاد کو عوام نے لگایا عدنان کو عوام نے لگایا عدنان خاجہ کو جن لوگوں کو جو فیصلے غلط ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تیہ ہے کہ کل جو بات میں نے خاجہ آسف صاحب کی کی نا کہ تئیس لاکھ میں کہاں ایک کارسی چونسی کا الیکشن ہوتا ہے تو وہاں کروڑوں والے کھیل سکتے ہیں ان میں سے ہی آئیں گے دو کروڑوں والوں میں سے ایک آئے گا اور پھر بات یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں اس پہ آپ کل کوئی یہاں پہ کروا لیتے ہیں ایک سروے کروا لیتے ہیں سروے کو چھوڑے عوام بورٹ میں فیصلہ کر لیں گے الیکشن اسی لیے ہوتے ہیں آپ سروے کے ذریعے کیا فیصلہ کوشش کر رہے ہیں میں دسبردار ہوں اس اہد میں جتنی خوشحالی ہوئی جتنی جو دودھ اور شہد کی نہرے بے نکلی ہیں جو صرف سمی صاحب کو نظر آ رہی ہیں جب آپ کے پاس آرگیومنٹ نہیں ہوتا تو آپ یہی خطاب فرماتے ہیں کسی اندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کارٹلز کو نوازا اور عوام کو کچلا جو آپ کا منڈیٹ تھا پاکستان کے عوام نے اپنا مستقبل سیاست میں ہی چنایا آپ نے یوں رولر کی طرح کچل دیا اور اب اس میں زالمانہ بات کیا ہے زالمانہ بات یہ کہ ایک کچلتے ہیں اور پھر اس پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو آپ کو زندہ کر دیا ہم نے تو آپ کو خوشحال کر دیا تو اس سے زیادہ جس طرح آپ یہ تقریر ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں ہم تو سہہ لیتے ہیں عوام آپ کے یا کسی اور کے فیصلے اس طرح مسلط نہیں ہوں گے بٹو صاحب پہ عوام آج پتیاں نچھاور کر رہی ہے جو آئی جی آئی کی پریٹفارم سے سیاست میں آئے تھے یہ ایک پارٹی میں اپنا فیصلہ لیا آپ اس پہ انیلیسز کریں آپ کیا کوئی خود صدر بننا چاہتے ہیں جب بٹو کے قاتلوں کے حق میں فیصلے کرتی ہے تو پھر میں سبحان اللہ آپ ہی بولیے چلے میں بول لیتے ہی میں بول لیتے ہی امریکہ سے کالر ہے جے سالک ہلو ہلو جی سالیکم اسلام علیکم میں بڑا آپ کا پروگرم دیکھتا ہوں بڑا خوش ہوں کہ قاضی صاحب اور سمی صاحب اور شہزیہ صاحب آپ کا پروگرم بڑا اچھا ہے اور آپ نے یہ آج بڑی مشکل سے کال آپ تک پہنچی ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اسیمبلی ہے اس میں یعنی مینورٹی کی رپیزنٹیشن دو ہزار دو سے نہیں ہے پغیر بیلٹ پپر کے اسیمبلی چل رہی ہے اور یہ دو سو چھبیس آرٹیکل کی وائلیشن ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جرنل پرویز مشرف کے آرڈینس کو تمام پلٹیکل ڈیموکریٹی قوتیں جو بنتی ہیں انہوں نے اس کے مشرف صاحب کے آرڈینس کو قانونی شکل دی ہے اور ابھی مینورٹی کی نمائنگی نہیں ہے ہمارے سپریم کورٹ میں بھی ہم نے اٹھارویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے ہمارے گزارش یہ ہے انتقابہ نزدیک آرہے ہیں ہم نے ارلی ہیرنگ کی درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ اس وقت تک کوئی الیکشن نہ کیا جائے جب تک ہمارا مینورٹی کا کیس کیونکہ مینورٹی کے بغیر کوئی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی یہ قائدہ محمد علی جناپانی ہے سالک صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رکھئے سالک صاحب سنے سنے سالک صاحب سنیے بات ایک سیکنڈ بات سنیے نہیں ذرا بات تو سن لیں میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ بھی قاضی صاحب کا پروگرام سن رہے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندگی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ووٹ سے نمائندگی نہیں ہے یہ بڑی برنصیبی ہے ہمارا کیس جو ہے کبھی غور نہیں کیا یہ جو ریزرپ سیٹے ہیں جو ہمارا الیکشن ہے ہم مسلمان ایم اینو کو ووٹ دے سکتے ہیں یہ بالکل درست ہے یہ ہمارا ڈیمار تھی لیکن جو ہماری ریزرپ سیٹے ان پر بیرٹ پیپر کے بغیر اگر اس دفعہ انتخاب ہوئے تو یقین جانے تاریخ دیکھے گی کہ ہم نے یعنی کیا کیا اور کیا کرے گی بائیس سال ہم نے سڑکوں پر جمہوریت کے لیے لڑے آج یہ تمام جمہوری قواتیں میں جانتا ہوں سب کو جانتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اب ان کی یہ ڈیمانڈ ہے جائز ہے سپریم کورٹ میں کیس بھی ہے تو ارلی ہیرنگ کے لیے انہوں نے بات کی ہے میرا خیال ہے ان کا جو یہ جو مطالبہ ہے یہ بلکل جائزہ اور سپریم کورٹ کو لینا چاہیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے بات کر رہے تھے آپ کی سٹوری ہے جس میں کل اوبامہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں فوج اور آئی ایس ای کی ہی چلتی ہے دیکھیں صدارتی مبیسہ یہ تھا تو امریکی انتخابات کے لیے اپنے عوام نے ان کو ووٹ دینا ہے لیکن پاکستان کا معاملہ آیا تو اس میں دو باتیں میں سن رہا تھا ڈیبیٹ کل بھی ہم نے اس پر بات کی انہوں نے ایک بات کہی کہ جی اپٹ آباد آپریشن کی اگر ہم اجازت مانگتے تو ہمیں اجازت نہیں ملتی پھر ساتھ ہی یہ بات آ رہی تھی کہ وہاں پر آئی ایس ای اور فوج کی چلتی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اپٹ آباد میں اگر اسامہ بن لادن کو آپریشن کی اجازت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اگر مانگی جاتی تو کیوں نہ ملتی ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں ہم ٹیکنیکل یہ بھی کل بات ہوئی کہ ہم ان کے علائی ہیں آخر یہ پرسیپشن کیوں ہے ہمارے پاس تو جب میں وہ ایک دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ مجھے ظاہر ہے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے سال سے زیادہ ہو گیا سوا سال ہو گیا اپٹ آباد کمیشن قائم کیا گیا پانچ سال تک اسامہ بن لادن صاحب رہے پاکستان کی اپٹ آباد میں ہماری اکیڈمی کے بالکل پاس تو وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پھر اس کی تحقیقات جب ہوئیں تو جو کمیشن اپٹ آباد کے واقعے کی تحقیقات کے لیے بنایا گیا تھا اس نے حسین اکانی صاحب سے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے امریکیوں کو ویزے کیوں دیئے یہ سارا معاملہ آپ نے کیسے کیا تو بیسیکلی بہت ساری کتائیاں اس میں ہمیں اپنے اندر بھی نظر آئیں کہ اگر ہم ایک چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں تو اس سے جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں شاید شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ شاید نہ اٹھ رہی ہیں میرے خیال میں یہ ٹرانسپیرنسی ہے ادھر امریکن اسٹیالشمنٹ کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کون ان کو کر رہا ہے کل جنرل حمید گل صاحب نے پیان دیا جی امریکہ ان کی طالبان کی ہے یہ جو طالبان کے بنانے میں خود ایک بہت بڑا کردار رہے ہیں یہاں پہ تو یہ ہے اور میرا خیال میں بات یہ ہے کہ یہ امریکن الیکشن میں بھی آج میں گارجین پڑ رہا تھا کہ انیس فیصد جو ہے غربت میں اضافہ ہوا اس کی موجودگی میں جب سے اوبامہ تشریف لے کی آئے ہیں تو وہاں میرے خیال میں اسامہ بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے درون بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ آج کا پرابلم یہ ہے آج کا پرابلم یہ ہے کہ جو جب آپ نیچے لوگوں کے اڈریس نہیں کر سکتے تو کچھ تو میڈیا پہ آکے بولنا ہے لہذا ڈیبیٹس میں اکانومی کی بات ہو رہی ہے لیکن کیا اکانومی کی بات یہ ہوئی ہے کہ جب آپ نے اتنے بڑے بیل اوٹس دیئے اوپر تو نیچے امریکی امام کے لیے آپ نے کیا 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 یہی یہی معاملہ ہے یہ بھی ڈیبیٹ میں ہوئی ہے اچھا ایک اور اس میں جو صدارتی کیونکہ تین اور ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں پھر سبجک کو کلوز کر دیں گے کہ ایک بات پہ جو دونوں امیدوار متفق نظر ہے درون اٹیکس کی تو بات ہے کہ پاکستان کو پاکستان ایک ناغذیر ہے ملک دنیا کے امن کے لیے اور اس کو ڈیورس نہیں کی جا سکتا یعنی پاکستان کا جو رول ہے وہ انتہائی اہم ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس کو کم نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو ایک تھیوری چل رہی ہے نا یہاں پر کہ امریکہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے تباہ برباد کرنا چاہتا ہے وہ کل جو مبہہ سا سن رہا تھا اس میں مجھے اس کا وہ پہلو نظر نہیں آیا بریک کا وقت ہے بریک کے بعد واقعہ بریک کے بعد خوش آمد ہے پشاور سے کالر ہیں آغا سید ہلو جی السلام علیکم جی والیکم سلام جی بولیے جی میں آغا سید ارز کر رہا ہوں پشاور سے جی جی یہ ہے کہ جی یوم عشق رسول پر جو پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا اور اس میں چند شہر پسندوں نے عام لوگوں کی املاک کو بھی دلہ وجہ نقصان پہنچایا تھا اور اس مقدس دن کو ہمارے ملک میں تباہی کے جو مناظر ساری دنیا نے دیکھے اس سے مسلمانوں اور پاکستان کا تشخص پامال ہوا ہے اور ہماری فرنڈز کی سوسائیٹی ہے سیونٹی ہے جی ٹی پی ہیں فرنڈز ہماری سوچ یہ ہے کہ عشق رسول کا تقاضی تو یہ ہے کہ سوسائیٹی اپنے طور پر متحصر افراد کی جدنی ممکن ہو مدد کرے اسی سلسلے میں ہم نے ایک ابتدا کی یہاں پہ اسی دن ایک غریب رکشہ ڈرائیور کا رکشہ جلا دیا گیا تھا اور اس کا روزی روٹی کوئی بندبست نہیں تھا تو ہم نے اسے ایک نیا رکشہ جو ہے فرانک کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کما سکے تو ہمارا پورے معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو یومش کے رسول پر مالی اور جانی نقصان ہوا ہے اس کے اضالے کے لیے مخیر حضرات آگے آئیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ دنیا کی نظر میں مسلمانوں اور پاکستان کا امیج خراب ہو چکا ہے وہ بہتر ہو سکے میں تو اس میسیج میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا کہ اگر آگے چل کر مستقبل میں بھی یومش کے رسول منائے جائے تو بجائے اس کے احتجاج کریں ضرور کریں لیکن اپنے ملکی اپنے عوام کی جملہ تو انہیں نقصان نہ پہنچائیں اسلامباد سے ایک اور کالر ہے حسنین اسلام علیکم جی وآلیکم میں سب سے پہلے تو میں بہت سے گزار ہوں کہ میرے کال شامل کی گئی میرے جو کوئشن ہوئی تھا کہ عدلیہ نے جو عزقہ خان کیس کے اوپر فیصلہ سنایا ہے اور اس میں جرنیس کو کوئی سزا نہیں دی گئی بلکہ ساری کے ساری جو الزامات ہیں وہ حکومت کے اوپر شف کر دیئے گئے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ٹرائل کریں اور اس کے بعد فیصلہ سنائیں کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عوامی حکومت جس کو قاضی صاحب تو حکومت ہی نہیں مانتے ایک بلکہ مزور حکومت سمجھتے ہیں اس کے سارا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جبکہ ایک عوامی وزیر اعظم جسے عدلیہ عدانت میں بلاتی ہے اور اس کو ایک ہی فیصلے کے بعد گھر بیج دیتی ہے کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے سارا کچھ سارے جو عوامی حکومت ایک بار سے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کیونکہ انہوں نے میرا نام لیا ہے حضور یہ میں حکومت مانتا ہوں اسی ملک کا شہری بھی ہوں سوال یہ ہے اس حکومت کے پاس طاقت جو ہے وہ اس کے پاس موجود آئین کی صورت میں بات یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کر کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور نہ لیں جس وقت تک آپ کو پورے اختیارات استعمال کرنے سے روکا جاتا ہے پیپلز پارٹی کا یہی ڈیلیمہ رہا ہے کہ کمپرومائز کیا اندر آگے آپ نے فلاں مزیر نہیں لگانا پھر بھی آپ اندر آگے کہہ جی ہم نہیں لیتے رکھ لیں آپ ہم لیں گے تو پوری طاقت سے لیں گے جو ہمارا حق ہے اور حضور اگر آپ اپنا حق نہیں لے سکتے تو میں پھر سوالیہ کو تو الزام نہیں دوں گا میں انہی لوگوں کو الزام دوں گا جو حق اپنا کلیم نہیں کر سکتے اس لیے آپ کی خدمت اچھا اس میں نا جو انہوں نے ایشیوں اٹھایا ہے عدلیہ کا اور سیاست کا میں یہ ساری جو اس بریک پر جانے سے پہلے بھی بحث کر رہا تھا چھوٹی سی ایک observation کہ اس میں میں یہ بھی بات آئی کہ عوان صدر کو جو سیاسی سرگرمی ہے حصہ نہیں لینا چاہیے اس میں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا اب میں ہمارے ملک میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ خود تو ہم جو اپنے نہیں دیکھتے اپنی طرف کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بات صحیح نظر آتی ہے جی کہ نہیں لینا چاہیے عوان صدر کو سیاست میں حصہ اور صدر صاحب کو کوئی سیاسی سرگرمی میں نہیں جانا چاہیے لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں امید ہے کہ توہین عدالت کے زمرے میں یہ بات نہیں آئے گی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ بھی منصف اعلیٰ ہے کیا پھر ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جو مختلف بار ایسوسییشنز جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں بارز کے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ بات میں نے اس لیے کی کہ بار میں دو گروپ ہوتے ہیں اور وہ سیاسی گروپ ہوتے ہیں جو الیکشنز جیتے آکے وہ اسی گروپ کا حصہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ آپ اس کا جواب دے دی جائے گا ارس سن لے میری تو کیا وہ سیاست نہیں ہے اگر جو منصف اعلیٰ ہیں اگر ان کا بار ایسوسییشنز کی تقریبات میں جانا وہاں پر سیاسی گفتگو کرنا اور جو جیتا ہوا دھڑا ہے اس سے مل کر پولیسی بنانا کیا یہ سیاست نہیں ہے اور جو ہارا وہ دھڑا ہوتا ہے مجھے یہ بتائی ہے یہ سیاست تلقید کرنا دیکھیں اگر وہ اگر بار کونسل کا ایک پنک چلے جس میں تمام لوگ بیٹھے ہو اس میں سی جے پی جو آتے ہیں جو ایک دھڑا جیتا ہوتا ہے نا جیسے ایک جگہ پہ دو تنظیمیں ہوتی ہیں اگر اس تقریب میں کوئی آتا ہے اور وہ کوئی عملی طور پر کوئی اس میں حصہ نہیں لے رہا عملی طور پر کیا مطلب ہو جب آ کے آپ ریمارکس دیتے ہیں جب وہ ریمارکس اخبارات کی زینت بنتے ہیں آپ سیاست کی وہ ساری گفتگو ہے تو وہ کیا ہے اگر اس تقریب میں کوئی آتا ہے اگر اس تقریب میں کوئی آتا ہے اچھا مجھے آئیے پتا چلا یہ جو کچھ انڈسٹریلسٹ اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے کنسرن قیدار کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بلک کے گیس یوزرز ہیں وہ جو گورنمنٹ کیلٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بہت سے پولیٹیشنز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر انہیں یہ بھی بقاعدہ نام لے کے نمبر دیئے کچھ چھبی میمران اسمبلی ہیں ان کے مطابق اور کچھ نو منسٹرز ہیں جو کہ خاص جو بڑے یوزر ہیں گیس کے ان کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا اس ملک کے عوام نہیں کہہ رہی یہ خواست کہہ رہے ہیں کیونکہ خود بزنس میں نے اب میں اس کو جوڑتا ہوں اپنی ساری بیس جب آپ جاگ آپ اسمبلی میں پہنچ کے لابینگ شروع کر دیتے ہیں بگ بزنس کے لیے تو جو پارلیمان کا مقدس مقصد ہے جس کے لیے آپ کو وہاں بھیجا جاتا ہے اور جس پر بعد ہم یہاں بیٹھ کے چیختے ہیں کہ کیا کوئی ایسی لابی ہے پچیس تیس منسٹرز کی کہ جو وہ یہ بتائے کہ کس کس کمیونٹی میں کس گھر میں گیس نہیں جا رہی کیوں گیس یوزر کو جو ہے وہ محروم کیا جا رہا ہے جب آپ بگ بزنس کی لابینگست بن جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے اس آئین کے آئینی جو آپ کا ایک فریض ہے اسے انحراف کرے ہوتے ہیں پھر ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ عوام کھڑے ہیں تنہا جس کو پیپلز پارٹی نے بھی تنہا چھوڑ دیا اسٹیبلشمنٹ نے تو پہلے دن سے چھوڑا ہوا ہے یہ تب ہم بات کرتے ہیں یہ انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بگ پولیٹیشنز بگ جوزرز اتنی تندہی سے اگر عوام کے لیے کام کریں اتنی تندہی سے ہے تو یہ بیس ہی نہ ہو جو میں اور سبھی صاحب کر رہے ہیں یہ ایشو ہے نہیں آپ تو کازی صاحب میں نے ہمیشہ آپ سے گفتگو سنی ہیں کپٹلیزم کے حوالے سے اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کو کبھی آپ نے کریڈیبلی نہیں اتنا سمجھا آپ کے نزدیک تو جو سیاست ہے یہ بھی ایک منڈی اور بازار ہے اور جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ تو ویسے ہی ایسا ایک طبقہ ہے کہ جو مزدور ہے اس کے منافعے کو روک کے امیر بنتا ہے تو ابھی جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی گفتگو آپ کے لیے بہت کریڈیبل ہوگی ذرا ایک ختم کر لے لیں دیں جو آپ نے مفروضہ قائم کیا اس پر میں اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کرتا مگر کیا ہے مگر میں نے ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑے مقدس ہیں کیونکہ یہ پیجاروں میں بیٹھ کے آتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جس کے مفاد کی نگرانی لگے ہوئے ہیں آپ کیونکہ میری بات نہیں مانیں گے گلی میں موچی کی بات یا نائی کی بات نہیں مانیں گے ان کی آپ مان لیں گے کیونکہ یہ آپ کے طبقے کے لوگ ہیں جن کے تحفظ کرتے ہیں جن کی آپ نمائندی کرتے ہیں تو یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی طبقے کے بارے میں میں اپنے طبقے کی طرف سے یہ رائے دیتا porque یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے بھائی بن کہہ رہے ہیں حضور 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 جن کے آپ نمائندہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ آپ مجھے بتائیں آپ غلط کہہ رہے ہیں یا یہ غلط کہہ رہے ہیں جس طرح آپ سیاست دانوں کو ان کا مقدس فریزہ یاد دلاتے ہیں میں بھی آپ کو آپ کا مقدس یاد دینا جاتاں کہ سچ بولنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں میں سچ یہ تو آپ کے ساتھی ہیں میرے ساتھی کیسے ہوگا ہے میرے ساتھی مجھے بریک لینے دے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد دو خوش آمدی بہت افسوسنا خبر جینا ساتھ آل کی ایک سینیٹری ورکر نے کچھ مہینوں سے اسے تنقاہ نہیں ملی اس نے خودکشی کر لی چند مہینوں بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی کون ذمہ دارہ ہے اس موت کا کہاں جائیں اس کے گھر والے کائی صاحب جواب دیں جواب دیں کائی صاحب آپ کہاں جائیں کوئی رستہ تو ہم نے چھوڑا نہیں ان کے لیے اور بات یہ ہے کہ جب اس ملک یہ خودکشیوں کی تعداد میں یہاں بہت بڑا اضاف ہے اول تو یہاں پہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بالکل میں نے جب کل بات کی تھی کہ جب آپ پالیسی بناتے ہیں جب اوپر بیٹھ کے آپ پالیسی بناتے ہیں تو وہاں آپ تیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے خودکشی کر جانا ہے یا کتنے لوگوں کو ہم نے خودکشی سے بچا لینا ہے جب آپ اپنی عبادیوں کو ان کی ضروریات کے مطابق پالیسی وضع کرتے ہیں اوپر بیٹھ کے ہم جب پوری دولت اور پورے ٹیکس کٹھے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے مینجرز وہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں پھر جو انڈویجول ٹریجگریز ہم نے ریپورٹ کرنی ہوتی ہیں ہماری مجبوری ہے ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آج وہاں یہ ہو گیا آج وہاں یہ ہو گیا لیکن اگر اس کو آپ میکرو پکچر میں دیکھیں شادیہ جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ اپنی آبادیوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے پلیننگ کرنی پڑتی ہے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے ان کی جاب کرنی پڑتی ہے جب وہ آپ نہیں کریں اب کیا ہوگا ہے بیانات آئیں گے سی ایم صاحب اس کے گھر جائیں گے تھوڑی سی مدد کریں گے بس اس کے بعد سٹوری ختم ہو جائے گی ایسی ہوگا سمی صاحب یہ تو سی ایم صاحب ہی بتا سکتے ہیں وہ یہ پہلے پلیننگ کر لیں سیلوریز نہیں مل رہی ہیں دو چار مہینوں کے لیے دوبارہ سینے سیلوریز ملنا شروع ہو جائے گی لیکن سسٹم پھر ویسے کام کرنا شروع کرتا لیکن وہ عورت تو واپس نہیں آئے گی بہت افسوسناک ہے بارال میں دوسری سٹوری کی جانب چلتا ہوں توبہ ٹیکسنگ میں بھی ایک ایسی سٹوری ہے کہ ایک ذمہ دار تھا ایک بارہ سالہ اس کی خادمہ تھی اس کے پاس لڑکی کام کرتی تھی اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا اس وہ جو ریپورٹس آئی ہیں وہ لڑکی پرگنٹ ہو گئی پھر اس نے ایک بچے کو بھی جنم دے دیا تو اگر نمائندے ہمارے ہیں خالد صاحب ان سے ذرا پوچھیں کہ کیا آب آگے کیا ہو رہا ہے خالد ساتھ ہیں ہمارے چی شاہدیا خالد کیا واقعہ اس واقعے کے بارے میں بتائیں نہیں واقعہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یہ تو بتائیں کہ اس ملزم کو ابھی تک گرفتار کیا گیا یا نہیں جی ملزم کو ملزم پولیس کی حراست میں ہے نسرت جو ہے وہ اس کے اس نے عظام لگایا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کا مجھے نشانہ بناتا رہا ہے اور پھر بیٹا پیدا کر لیا اس نے اور آج وہ اس کو لے کے دربدر پھر رہی ہے لیکن پولیس جو ہے اس کے ساتھ تعاونی کر رہی ہے کس کے ساتھ کون ہے اس کی بیک گرونڈ کیا ہے اس کی معاشی بیک گرونڈ کیا ہے یہ غلام محمد کی بیٹی ہے دو سو پچاسی گاہبے کے رہشی ہیں یہ بٹھا خشت مزدور ہیں میند کش ہیں نہیں نہیں وہ جو ملزم ہے جو ملزم ہے اس کی بیک گرونڈ کیا ہے سوری میں ذرا غلط سمجھنا ملزم جو ملزم ہے خادم حسین یہ بڑا بہت بڑا ذمیدار ہے علاقے کا اور اس کے جو بچے ہیں یہ باہر ہیں انگلینڈ سے اس کا تعلق ہے اس کے پاس کھلی دولت ہے اور یہ اس پہ جو مبینہ طور پر جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ یاشیاں کرتا ہے اور اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے ساٹھ سال کے قریب اس کی عمر ہے لیکن اس کی جو حرکتیں ہیں وہ علاقے میں بدنام ہے اور یہ جو ہے لڑکی کے جو واقعہ سامنے آیا یہ تیرہ سال کی یہ ملازمہ تھی چار سال سے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اس کے گھر میں ایک ہزار پیہ صرف مزدوری لیتی تھی اور مزدوری کے عوض جو ہے وہ اپنی گھر کا خرچہ چلا رہی تھی لیکن اس خادم حسین نے اسے مبینہ طور پر جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور حمل ضائع کرانے کی دو تین مرتبہ کوشش کی گئی اسی علاقے میں جو رہنے والی جو نرسز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے حمل ضائع کرانے کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا بلاخر اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے تین دن پہلے یہ اس کے ہم بیٹا پیدا ہو گیا ہے اور ابھی ملزم پولیس کی حراست میں جی شازیہ ملزم حراست میں جو آپ اگر فوٹیج میں دیکھیں تو ملزم تو پولیس کے پاس ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھ کڑی نہیں ہے اور اس کو تھانے میں بھی بلکل وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس کے لیے لیدہ الگ کمرہ ہے بیٹھنے کے لیے بستر ہے لیٹنے کے لیے بستر ہے لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے پولیس پہلیہ نشان ہے یہ جو سٹوری پک کی ہے اب اس میں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا ہمارا جو معاشرہ ہے ہماری جو سوسائٹی ہے وہاں پر تو جو لیجٹی میٹ لوگ ہیں ان کو ان کی حقوق نہیں ملتے تو ہماری جو ریاست ہے اب میں اس ماں کا وہ جو بچی ہے جو نہ سمجھ ہے جس کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی زندگی اور وہ جو ایک نئی زندگی اس دنیا میں آگئی ہے ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی ہماری سٹیٹ کیا اس کو دے سکے بات کیا نکلی بات کیا بہاثر ہے بہت بڑی زمین کا مالک ہے بچے وہاں سے پیسے بھی بھیج رہے ہیں اب جو پیسے ہیں اس کے آگے اتنی سب سربینس ہے ہمارے اداروں کی کہ تھانے میں اس کو بستر ملا ہوا ہے کہاں ہے افیکٹیو ریاست اس اس طرح غلامی اگر سرمایہ کی کریں گے یہ جو ہمارے ادارے ہیں تو کیا یہ سماد چل سکے گا اور پھر ایک اور بات بھی میں ایڈ کر دوں اس بچی کی کہانی تو سامنے آگئی اس کا حمل ضائع نہیں ہو سکا تیار سامنے آگئی کتنے سائنٹلی سفر کر رہی ہے ہماری بچیاں کتنا ظلم کبھی ہمارے اپنے ذہن میں اپنی بچیوں کو ذہن میں رکھیں اگر ہم یہ سوچیں تو یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ ذاری ہم کس کو کہیں گے ظاہر سے سرکار سرکار کرے گی تو یہ ہے وہ نظام سامنے صاحب جس پہ آپ کا بھی دل روتا ہے والے آپ جتنے لٹتے ہیں وہ بھی سندھ سے آئی ہے کہ ایک ماں نے اپنے تین بچوں کو نہر میں پھینک دیا اور اس کے بعد خود چھلانگ لگا کے خودکوشی کر لی اور ماں اور ایک بچے کی وہ تو مل گئی ہیں بارڈیز لیکن ابھی دو جو بچے ہیں ان کی بارڈیز نہیں ملی میں اپنے نمائندے سے بات کر رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا تو اس نے کہا کہ وہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ تو بڑے سہمے ہوئے آپس میں رشدار تھے وہ شادی شدہ خاتون تھی کیونکہ تو لیکن نہیں بتا رہے کہ کیا وجہ ہے اور جن کے ساتھ یہ سانیہ ہوا ہے وہ فیملی اتنی غمزدہ ہے کہ ان کو وہ ان سے کوئی بات اگر کرے تو وہ بچارے سن گنا ہے کسی کو وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر نمائندہ ہمارا ہے کشور ہمارے ساتھ ہے کشور اس وقت اس عورت کا ہسپینڈ کہاں ہے شوہر کہاں ہے جی اس کا جو ہسپینڈ ہے اس وقت جو بچے اس وقت جن کی لاش نہر میں ہے کیونکہ دو ان کی جو بیوی تھی ان کی تو لاش مل چکی تھی کل اور ایک بچے کی ابھی ایک بچی ہے تین سالہ اکتہ پانچ سالہ فیصل وہ اس وقت تک نہر میں ہی ہے تو وہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو ڈھوننے میں لگے ہوئے لیکن اس واقعے کا اس وقت تک یہ نہیں پتہ صحیح طرح سے لگایا جا سکا کیونکہ ان کے جو ورثہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے شاید رات کے ٹائم کوئی میاں بی بی کے دوران آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے جس کی وجہ سے کوئی جھگرہ پیش آیا ہے صبح میں اپنے شوہر کی گیر موجودگی میں اس نے اپنے تینوں بچوں کو لے جا کر روڑی کے نال نہر میں پھیکا اور پھر خود پوتھ کر اس نے جو ہے نا خود خوشی کر لی ابھی عید کے دن بھی قریب ہی تھے اب نہ جانے یہ واقعے کس طرح سے پیش آیا ہے اس کے ورثہ انتہائی غم زدہ اور خوف زدہ حالت میں ہیں وہ اس واقعے کے بارے میں صحیح طرح سے بتا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ دو جو لاشے ہیں وہ اس وقت تک نکالی نہیں گئی یہ جو باڑیاں ہیں دو بچوں کی تو وہ صحیح مانا میں اس کو بتا نہیں پا رہے ہیں اس کا جہاں تک میرا اندازہ ہے میں نے جب یہ واقعہ دیکھا جو بچے کی لاش نکالی گئی تو اس کے جو بیک سے نکلی بکس نکلی اور کتابیں نکلی اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکایا جو ماں کی ممتہ تھی ماں خود کو تو مارنا چاہتی تھی لیکن کیا ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی شاید میرے خیال میں اس کے بچوں کے ساتھ وہ ظلم کیا جا رہا تھا جو اس کی بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ظلم کر رہا تھا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اس نے کہا کہ وجہ نہیں پتا ہو سکتا ہے عید کا موقع ہے بہت سارے گھروں میں عید کے کپڑوں کی بھی بات ہوتی ہے بچے جو ہیں وہ سکولوں میں جاتے ہیں ان کی فیسوں کی بھی بات ہوتی ہے بہت ساری خواہشات ہوتی جیسے انہوں نے کہا کہ ماں کی ممتہ نا جانے یہ کچھ قدر کچھ عوامل ہوں گے کہ ایک ماں خود اپنے بچوں کو نہر میں پھینک چھلانگ لگا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں میں یہ ساری جو زبیدہ جو سینیٹری ورکر تھی پھر یہ ٹوبا ٹیک سنگ سے جو خبر آئی اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ عید آنے والی ہے اور ہمارے سماج میں کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور اگر ہم ریاست کی جانب دیکھتے ہیں اگر ہم ان اداروں کی جانب دیکھتے ہیں جنہوں نے پروٹیکشن عام آدمی کو فراہم کرنی ہے وہ ہمیں چلنا تو دور کی بات ہے نظر ہی نہیں آتے کوئی ہمیں اس طرف کوئی کیونکہ ابھی یہ جو ہم نے پہلے سٹوری ڈسکس کی ہے جناہ ہسپٹل والی وہ چند روز کے بعد اس کی بچی کی شادی ہونے والی تھی اور جو اچھا وہاں پر آؤٹسورس کیا ہوا ہے انہوں نے ٹھیکے دار ہیں جو تنخائے دیتے ہیں تو وہ جو ٹھیکے دار ہے وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں تو اس لئے تنخائے نہیں دی کہ پہلا ٹھیکے دار پیسے لے کے بھاگ گیا یعنی امیر آدمی یہاں پر جو مرضی کرے اور ابھی بھی وہ جو دوسرے ورکرز ہیں ان کو تنخائے نہیں دے رہا وہ کہہ رہا جی میں تو مہینہ ختم ہوگا تو سیلری آپ جو سٹوری دے رہے تھے وہ جو بچی کی کہانی سنا رہے تھے ایک ہزار پے پہ ملازمتی ہو مہینے میں ایک ہزار یہ ہے یہ ہے وہ ظلمانہ کہانی بھرحال کراچی والی خبر کرے نا وہ بھتا کراچی میں بھتے کی بھتے کی وصوری دیا ہے کربانی کے جانور پر بھتا بھتا بھتے پرچیاں ملنی شروع ہوگی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ ہمیں بھتا دیں گے اور کہے رہے ہی لوگ ڈھر کے مارے جانور نہیں لے رہے ہیں بلکہ گوشت بھی آپ کو دینا پڑے گا گوشت بھی دینا پڑے گا پرچی کے ساتھ اب گوشت بھی آ رہا ہے اچھا میں کہ اب یہ پرچیاں کل عام تقسیم ہو رہی ہیں اب یہ اتنی افیکٹیو رول بن گیا ہے ان کا اس میں کہ پھر ہم جو نمائنوں کو ہم نے ووٹ دیا تھا جن کے حوالے ہم نے حکمرانی کی تھی وہ کہاں ہیں اگر وہ ہیں تو یہ ادھر کیوں ہیں اگر یہ ہیں تو پھر کوئی نیکسس ہے ان کا اگر نیکسس نہیں تو کیا وہ اتنے ویک ہیں تو یہ سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بات ہے نا بلکل وہ ویک اس لیے ہیں کہ ساری چیز کو کرنے کے لیے ایک انفرسٹرکچر چاہیے اس انفرسٹرکچر میں گزشتہ ساٹھ پینسٹ سال میں کوئی بھی اس میں پراپر انویسٹمنٹ نہیں کی گئی لائنڈ آرڈر کے لیے آپ کو انتہائی ایک بڑی چابک اور بڑی زبردست ایک چاہیے جو ہے پولیس فورس آپ دیکھیں آپ کی پولیس کی تنخواہیں تک نہیں ہے بیچارے صبح لیفٹ لے کے آتے ہیں ہم تو سٹوری بھی کر چکے ہیں کہ پولیس ایلکاروں کی تنخواہیں بھی لیٹ ہو گئے تھیں کوئی آپ کے پاس ایسا سٹیٹ آپریٹس نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہو آپ اس کو روک سکیں یہ حکمرانوں نے ہی بنانا ہے کب تک اس طرح کی ڈیویٹس ہوتی رہیں گی کب تک اس طرح کی بحث ہوتی رہیں گی کہ نظام میں تبدیلہ جب تک وہ چیز نہیں رہیں گی وہاں کے جو فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہیں لا انفورسمنٹ کے کراچی میں بے شمار پیسہ ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ میشت وہاں آپ کی مرتقز ہے سارا کاروار وہاں پہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے وہ پیسہ لا انفورسمنٹ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چابک دست قسم کا سسٹم ہو ایک ایک لا انفورسمنٹ وہ پیسہ اگر لگایا جائے وہ اس نے بنانا ہے جو منڈی میں بکرہ لینے کی ہے یا اس نے بنانا ہے جس نے جا کے قانون بنانا ہے جب آپ عوامی منڈیٹ کو چوری کرتے رہیں گے بار بار لوگوں کو ان کے حقیقی نمائندوں سے محروم رکھیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا نا پھر بحث دوسری طرف چلی جائے گی سارے سٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہیں یہ صرف ایک طبقہ جس کو آپ اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کا قصور ہے بالکل لیکن صرف وہی ریسپونسیبل نہیں ہے اس گفتگو کا مقصد ہی یہ تھا وہ ویک ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جمعداری زیادہ تھی میں ان کو کیا کہوں دیکھیں میں مجھ سے ڈکیٹی ہوگی کسی ڈکیٹی کر لی تو میں کیونکہ یار اس نے تو کرنی تھی وہ تو اسی کام کے لیے آیا تھا اب بھائی بھائی میں تو محافظ کو پکڑوں گا کہ حضور آپ میرے محافظ ہیں میں نے اپنی جیب سے آپ کو اتنے پیسے اور ٹیکس دیئے تھے مجھے بچائیں ان سے بلکل آپ کی یہ بات صحیح ہے ہم اسی کو پکڑیں گے لیکن آپ جو دوسرے عوامل ہیں اس ملک میں ان کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا میرے بھائی کیون سے عوامل ساری جو ریالیٹی ہے یعنی ابھی ہم نے شروع میں ڈیبیٹ یہ کی ہے کہ پاکستان میں کس کی چلتی ہے پاکستان میں کون انفرسٹرکچر بننے دیتا ہے کون نہیں بننے دیتا آپ سیاستدانوں کی بات کر کے خود ہی آپ نے فرمایا میں نہیں چلتی میری ایک جگہ پہ میں نے چلتی تو مجھے ہٹ جانا چاہیے میں کہوں جی یہ میرے چلتی نہیں ہے میں جا رہا ہوں بھئی جب تک میری چلے گی میں آوں گا آپ کو گاڑی چاہیے سنیں گاڑی چاہیے آپ کو ایمین اے کی تنخواہ چاہیے آپ کو پرکس چاہیے کاروبار کے لیے لابین کے لیے وقت اور محول چاہیے مگر وہ سب کچھ آپ نے لے لیا جو اصل ڈریور کرنے کو وہ نہیں کر رہا نہیں نہیں دیکھیں بات سنیں گند اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بہت سارے اس سسٹم کو بہتری کے لیے قانون سازی کی گئی ہے ہاں ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی لیکن یہ باتیں کر گیا ہمیں اس چیز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ جب آپ عوام کے حقیقی نمائندوں کو ہر چیز کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ان طاقتوں کو جو بربادی کی ذمہ آرہے ہیں بچانے کی کوشش پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا نہیں نہیں آپ بول پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ سمید صاحب آپ کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجئے قبر ایٹ دنیا ٹی وی پر اجازت دیجئے موسیقی